دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر کسی بھی گتھی کی گانٹ اگر سلجانی ہو تو پہلی گانٹ کا سرہ ہاتھ میں آ جانا چاہیے اگر وہ کھل جاتا ہے تو باقی تمام چیزیں کھلتی چلے جاتے ہیں کانگریس اور سماجوادی پارٹی اتر پردیش میں جیسے ہی سیٹ کی شیئرنگ کی گڑ بندن ہوا پورے دیش کے اندر انڈیا گڑ بندن کی ایک لہر سی چلتی ہوئی نظر آنے لگی ہے نظر آنے لگی ہے کیا ہوا ہے آم آدمی پارٹی کا بھی پیچ اپ ہو گیا ہے ادھر شرط پوار نے بھی اپنی گتھیاں سلجا لی ہیں اور دھیرے دھیرے ممتاب اینرڈجی اور یہ سب لوگ سیاد میں آسائیڈ میں آنے والے ہیں ممتاب اینرڈجی پریانکا گانڈی یا راحل گانڈی ان کی دونوں کی رڑنیتی کس پرکار سے ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے آم آدمی پارٹی کا معاملہ سن لیجئے اور تھوڑا سا اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 303 اور 272 کی لڑائی دراصل لڑنی ہے 400 کا نامنارہ دے رکھا ہے کیا 272 بھی آ رہے ہیں دیڑھ مینٹ میں بتا دوں گا آپ کو میتھمیٹک کے انداز میں آپ دیکھئے نبیٹی نے چھاپا کہ دلی میں آپ کانگریس ہو رہے ایک بی جے پی کے لیے اب کتنی مشکل ساتوں سیٹوں کا گلت سمجھئے میں ساتوں کا یہ سمجھاؤں گا وہاں حالات یہ ہیں کہ ان دونوں کی بات ہوگی پانچ چار تین یا پانچ دو پر ان کے معاملہ گجرات میں دو سیٹے دینے کی حامی بھر لی ہے کانگریس نے لیکن ہریانے میں کوئی سیٹ نہیں دے رہی ہے آم آدمی پارٹی کو اور پنجاب میں تو فرینڈلی فائٹ لڑ رہا ہے سب الگ الگ لڑیں گے باقی جگہ وہ مانگ رہے تھے مدنے پردیش میں راجستان میں عام آدمی پارٹی کو صرف گجرات میں بھاونگر اور غالباً ایک سیٹ اور ہے میرے ذہن سے نکل گئی ہے وہ دو سیٹے دینے کی بات کی جا رہی ہے علاوہ اس کے دلی کے اندر یہ مسئلہ سلج گیا اب کانگریس آئی یعنی کہ کانگریس راحل گاندی اور پیننکا گاندی فل ایکٹیو موڈ میں نظر آنے لگے ہیں اب دوستو بات یہ ہے کہ یہ خبر تو میں نے سنائی وہاں شرط یادف کی کیا ریپورٹ ہے سوری شرط پوار کی 49 سیٹوں پہ بتایا جاتا شرط پوار کے مادیم سے کہ معاملہ سلج گیا ہے شیف سینا ان سی پی اور کانگریس آٹھ ساتھ سیٹے بچیں ہیں رائز دی بات ہے وہ کینڈیڈیٹ کے ویسے ایک دو سیٹے رہتی ہیں اوپر نیچے وہاں بھی سلج گیا ہے اب یہ اگر معاملے سلجتے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا گڑ بندن کو جس طرح سے نیستے نابوت کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا گودی میڈیا نے اب ان کے پاس خبریں آئیں تو کہاں سے آئیں یہ لوگ تو ملتے جا رہے ہیں سماج وادی پارٹی اور کانگریس کا یہ گڑ بندن جو ہوا ہے نا دوستو اس سے اتر پردیش میں ان کا سب سے شاندار زمین یہی جھٹکہ لگ رہا ہے جین چودری خود میں چل رہا ہے وہاں کیا کریں کہاں جائیں تو برحال دو سو اب میں دو سو بہتر کی بات بتا دیتا ہوں دو ازار انیس میں جب تین سو تین سیٹے آئیں تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی تو اس وقت آپ کو معلوم ہے پلواما ہوا تھا بہت زبردست دیش میں لہر تھی حالانکہ دو ازار انیس سے پہلے جتنے بھی سروے تھے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہارتا ہوا دکھا رہے تھے لیکن پلواما ہوا پورا دیش دیش بقت ہو گیا ہو گیا کام اب بہرحال اب تین سو تین کی بات سن لیجئے اٹھالی سیٹے مہاراست میں تھی اٹھالی سیٹے مہاراست میں تھی اس میں سے بے آلی سیٹے تو جیت لی تھی شیف سینا اور بھارتی جنتہ پارٹی گڑ بندن نے اب وہاں پر سمجھ لیجئے جب شیف سینا نکل کر آ گئی ہے تو وہاں پر ایک ہی بے ساخی بچی وہ بھارتی جنتہ پارٹی باقی اجید پوار وغیرہ ان کی کیا پوزیشن یہ تو آپ جانتے ہیں ایکناس شندے ادھا تھاکرے کا آگے کتنے ٹکتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں بلکہ ان میں جھگڑا ہونا شروع ہو جائے گا اب ایکناس شندے کہہ رہے ہیں مجھے اتنی سیٹے چاہیے ہیں عجید پوار کہہ رہے ہیں مجھے اتنی سیٹے چاہیے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں یم مطلب ہم ہی اکیلے کافی ہیں تو بیرالماد ان کا جھگڑا ہے تو وہاں بیالی سیٹوں میں سے کنفرم بات ہے کہ پندرہ سیٹے بیس سیٹے کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں ایک بات بیہار میں آ جائیے ابھی سروے آیا ہے گودی میڈیا کا ایک ہفتے پہلے وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نتیش کمار کے آنے کے باوجود بھی آٹھ سے پندرہ سیٹے ہار رہے ہیں بھارت جنتہ پارٹی اور نتیش کا گھڑ بندن تیجہ سوی آدم وہاں واقعی جے پی کے روپ میں ہو رہے ہیں اور وہاں پر بھی اگر انتالیس سیٹے جیتے تھے چالیس میں سے اب ایسا تو ہے نہیں کو انتالیس کے جگہ اڑنچاس ہو جائیں گی آٹھ دس سیٹے بھی اگر گھڑ گئیں تو تیس سیٹے تو یہ گھڑ گئیں اب وہ تین سو تین دو سو بہتر پہ آ گئے آ جاؤ دلی میں جہاں پر کی گھڑ بندن کی خبر میں بتا رہا ہوں ساتھوں کے ساتھ کون بھاش پپے تھیں اب یہ گارنٹی سے تین یا چار سیٹے دونوں جیت لیں گے چونکہ یہ دونوں کا ووٹوں کا بخراو کم ہو جائے گا ایک جگہ ہریانہ کے اندر کیسے حالات ہیں کسان کتنے سڑکوں پر ہیں پچھلی بار تو بے ساکی کی سرکار آئی ہے خٹر صاحب کی وہاں پر جے جے جو پارٹی ہے اس کی چوٹہ الہ صاحب کے جو پوتے تھے ان کے ساتھ سرکار بنانی پڑ گئی تو بیرحال دوستو وہاں پر بھی دس میں سے ساتھ دس سیٹ میں جو میں سے چار پانچ چھ سیٹے ہارنے کی پوری طرح سے حالات ہیں اتر پردیش اتر پردیش میں چھ سٹ سیٹے ابھی ہیں آپ کہو گے باسٹ سیٹے جیتی تھی دو انوپریہ پٹیل سونے نیال پٹیل کی بیٹی اور دو باد میں وہ جیتی نہیں تھی وہاں چونہ آئی ہوگا ہے ایسا تو اروپ لگتا ہے رامپور کی سیٹ ارے رامپور کی سیٹ پچاس پچپن پرسنٹ مسلم کون جیتا بھارتین تا پارٹی کا لٹ پٹ کار دیا گیا ووٹنگ پرسنٹیج مسلم ایڑیوں میں کم ایسے اروپ لگتے ہیں ہم اگر اگر اتر پردیش میں بہت سارے جمالی نہیں آئے حالانکہ مسلم ووٹ اب ایک طرفہ گھڑ بندن کی طرف جائے گا کنفرم بیس فیصد ووٹ یہ ہے سات فیصد یاد وہ کا ہے اور دس پندرہ پرسنٹ ووٹ جو ہے کانگریس اپنا پندتوں کا ملا کر لے آئی تو ایک اچھی چنوتی ہے کچھ سیٹوں پر فائیڈ بن سکتی ہے دس پندرہ سیٹوں کو نقصان اگر یہاں ہو گیا تو اب یہ بتائیے دو سو بہتر پہ پہنچ گئے آپ ابھی تو میں کرنا ٹک نہیں گیا ہوں جہاں شک پرتیشت ریٹ تھا وہاں زبردست کام کر رہا ہے وہاں کا ڈرپٹی سی ایم وہاں حالات کیا ہوں گے اپنا آپ ہی بتا دو یار تیلنگانہ میں چار سیٹیں جیتی تھی وہاں پہ وہ نیہ لڑا کا جیت کے چیف میسٹر بن گیا کیا حالات ہوں گے بتائیے تو حالات اپ کے نازک ہیں یہی وجہ ہے کہ جہین چودری کو لیا جا رہا ہے چار سو سیٹ تین سو ستر سیٹ تین سو ستر دھارہ تین سو ستر کچھ کام نہیں آئے گی تو میرا دوستو کنفرم بات یہ ہے کہ اب عام آدمی پارٹی کا ہو چکا ہے ایک پیچ یہ بھی فسا ہوا تھا سلج گیا ہے اور دیرے دیرے اب آ جائیے آپ بنگال بنگال کے اندر سوندیش خالی اسے سوندیش خالی پڑھ رہے ہیں لوگ اسے سوندیش پڑھنا چاہیے سوندیش سوندیش خالی کے اندر ممتاب انرجی کو گھیرا جا رہا ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کسانوں کو بدنام الگ کر دو ان کو مسلمانوں کو پاکستانی بنا دو اسے خالستانی بنا دو ممتہ بینر جی کو محیلہ ہونے کے ناتے محیلہ ہونے کے ہی آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ صاحب یہاں پر تو دشکرم چل رہا ہے محیلہوں سے اور پھر سپریم کورٹ نے کہا جائیے جائیے آپ ملیپور دیکھیں کیا ہے ملیپور میں ملیپور پر شور نہیں بچا رہے تھے بھارتنی پارٹی کے دروگا یہاں پر شور مچا رہے ہیں چونکہ زمین بلی ہلکی پل رہی ہے 18 سیٹے جیتی تھی وہاں پر اگر 3-4-5 کام ہوگی پھر کیا ہوگا اور وہاں فرینڈلی فائٹ لے جائے گی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اور ایک اچھا فائدہ یہ ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ممتہ بینر جی سے اگر کانگریس مثال کے طور پر الگ لڑتی ہے وامپنتی دلوں کے ساتھ تو ممتہ بینر جی کی جو انٹی انکمبنسیر ووٹ ہے وہ دراصل وامپنتی ہے کانگریس کو چلا جائے گا 3-4 سیٹے یہ لوگ جیس سکتے ہیں پہلے بھی کیا ہے اب کی بار بھی کر دے گا تو حالات یہ ہیں کہ دیرے دیرے یہ دو سو بہتر کا آکڑا سپنوں کی باتیں ہوتی جاری دیرے دیرے پیچھے آتے چلے جانے آم آدمی پارٹی کا راستہ اور کھل گیا ہے ادھر ادھر آدھر جو بھی لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے دل ہیں ادھر سارے پروہالے جو نیتا ہے وہ بہوجن سماج پارٹی اس کے آزاد سماج پارٹی کے وہ بھی فیصلہ ہو گیا اکلے شادف سے تو دیرے دیرے سلشتی جا رہی ہیں حالات دو سو بہتر کے مشکل دیکھ رہے ہیں آپ کو گودین میڈیا کچھ بھی اور کچھ بھی بتا رہا ہوں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیسٹ ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آزر ہوتا ہوں